بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ و جعوید رہے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی خون گھرمانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائند آباد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین 6 دسمبر 1971 دھاکہ ہوا یڈے کی تباہی کے بعد مشرقی پاکستان میں تمام فوجی نقل و حرکت ہتھیاروں کی سپلائی زخمیوں کی مدد اور جنگی مشن کا واحی ذریعہ فور آرمی ایویشن سکارڈن ہی رہ گیا تھا جس نے ہنگامی حالت کے آغاز سے چٹاگانگ بیراب بازار فینی بارسیال اور بلونیا میں اپنے صرف چار ایمائیٹ ہیلیکاپٹرز اور تین چھوٹے ہیلیکاپٹروں سے آٹھ سو اکسٹھ جنگی مشن بڑی دلیری اور مہارت سے سر انجام دیئے اور کیلنٹ کا خطاب حاصل کیا چودہ دسمبر کی شام جنرل نیازی نے ایڈمرل شریف ایر مارشل انام الحق اور جنرل راو فرمان کی بوجودگی میں آرڈر دیا کہ سولہ دسمبر سے پہلے سب جنگی جہاز ٹینک توپے ہیلیکاپٹر اور بھاری اسلحہ تباہ کر دیا جائے اور تمام پاکستانی یونٹس اپنی اپنی جگہ بھارتی فوج کے سامنے سولہ دسمبر کو ہتھیار ڈال دیں ناظرین یہ حکم سب کے لیے انتہائی معیوز کن تھا کرنل لیاکت بخاری فور ایویشنز کارڈن نے جنرل نیازی کو مشورہ دیا کہ بجائے ہیلیکاپٹروں کو تباہ کرنے کے ہم ان کو برما کے راستے پاکستان لے جا سکتے ہیں ایر مارشل انام الحق پی ای ایف کمانڈر مشر کی پاکستان نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اسے ناقابل عمل انتہائی مشکل خطرناک اور خودکش پلان قرار دے دیا کیونکہ ہمارے ہیلیکاپٹرز میں ایسے آلات نہیں تھے جن سے تاریکی میں کسی زمینی ریڈار کی مدد کے بغیر باحفاظت برما پہنچ سکیں بغیر کسی روشنی کے پرواز کے دوران ہیلیکاپٹروں کا ٹکرانے کا بھی خدشہ تھا چھوٹے ہیلیکاپٹرز میں دو گھنٹے کی پرواز ممکن تھی جبکہ اکیاب برما کا سریشن چار گھنٹے کی دوری پر تھا اس کے علاوہ بھارتی نیوی کا ائرکرافٹ خریر وکران شہر کوکس بازار کی بندرگاہ پر لنگر انداز تھا تاکہ کوئی پاکستانی جہاز بنگلہ دیش سے نکلنے نہ پائے نیول چیف مشر کی پاکستان نے مشورہ دیا کہ آرمی ایویشن سکارڈن کو اس کے ہیلیکاپٹروں اور پلین کا سب سے زیادہ تجربہ ہے اگر وہ یہ مناسب سمجھتا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے جنرل نیازی نے جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل گل حسن سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے فوری ہیلیکاپٹروں کو پاکستان لانے کی اجازت دے دی جنرل نیازی نے لیاقت بخاری کو ہدایت کی کہ وہ میجر جنرل محمد رحیم خان کو جو دس دسمبر کو دشمن کے ہوائی حملے میں شدید زخمی تھے اور کچھ پاکستانی خواتین اور بچے بھی ساتھ لے جائیں کیونکہ ہم نے حکومت برما پر ظاہر نہیں ہونے دینا کہ یہ فوجی ہیلیکاپٹرز ہیں ان کی شناخت چھپانے کے لیے گراؤنڈ سٹاف نے تمام آرمی شناخت اور نمبر تارکول سے ڈھام دیئے پرواز کا وقت تین بجے شب مقرر کیا گیا تاکہ مشرقی پاکستان کا تمام علاقہ رات کی تاریکی میں تیہ ہو جائے اور پاپھٹنے سے پہلے برما کی سرحد میں داخل ہو جائیں چونکہ چھوٹے ہیلیکاپٹروں میں دو گھنٹے کے بعد پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت تھی ان کے ساتھ زائد پیٹرول ڈبوں میں بھر کر رکھ دیا تاکہ سفر کے دوران اندھیرے میں کسی محفوظ اور انجان جگہ اتر کر خود پیٹرول ڈال سکیں دشمن کی ہوائی برتری اور ڈھاکہ ائرپورٹ تباہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سارے ہیلیکاپٹرز ڈھاکہ چھونی کی گاف کورس میں اونچے اونچے درختوں کے نیچے چھپا دیئے جہاں سے ہر شب ان کو نکال کر پائلٹ اپنا اپنا میشن پورا کرتے اور صبح کی روشنی سے پہلے ہی ان کو ڈھانف دیا جاتا ناظرین یہ کام سکوارڈن کے گراؤنڈ سٹاف نے ایسی محارت سے کیا کہ پوری جنگ میں بھارتی فضائیہ اپنی مکمل برتری اور جدید فضائی کیمروں اور بنگالی جاسوسی نیٹورک کے باوجود ایک بھی ہیلیکاپٹر کو نہ ڈھونڈ سکے انترونی پیٹرول ٹینک کی وجہ سے بڑے ہیلیکاپٹروں میں صرف سولہ مسافروں کی گنجائش تھی اور چھوٹے ہیلیکاپٹروں میں چونکہ بیٹل کے ڈبے رکھنے تھے کسی مسافر کی جگہ نہ بن سکی جب رات پائلٹ دو بجے کے قریب ہیلی پیٹ پہنچے تو وہاں ایک حجوم دیکھ کر پریشان ہو گئے دھاکہ چونی میں اب تک خبر پھیل چکی تھی کہ ہیلیکاپٹرز پاکستان جا رہے ہیں مرد و خواتین اپنے اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ ہیلیکاپٹروں میں گھس بیٹھی تھے کوئی پیٹرول ٹینک پر بیٹھا تھا تو کوئی دروازوں سے لٹکا ہوا تھا ہر ایک کو سمجھانا کہ صرف ایک جہاز میں سولہ مسافروں کی جگہ ہے ورنہ ہیلیکاپٹرز زیادہ بوجھ کی وجہ سے پرواز نہیں کر سکے گا یہ ایک انتہائی دشوار مرحلہ بن گیا کوئی بھی اترنے کے لئے تیار نہیں تھا اور پرواز کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا بہت تگو دو کے بعد ان کو قائل کیا کہ اگر نظم و زب سے کام نہ لیا تو ان کی خواتین اور بچے نہیں جا سکیں گے مگر پھر بھی سولہ کی وجہ کمانڈنگ افیسر لیاقت بخاری کو پینتیس کے قریب مسافر بٹھانے پڑے تمام خواتین اور بچے سہمے ہوئے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کے بغیر دیار غیر میں کن حالات سے دو چار ہوں گے اور پیچھے رہنے والوں پر کیا بیٹے گی کچھ خواتین زارو گھتار رو رہی تھیں کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کر رہی تھیں سولہ کی بجائے پینتیس مسافروں کو لے کر اونچے اونچے درختوں کے بیچ مکمل تاریخی میں پرواز کرنے کے لیے ٹھیک ساڑھے تین بجے سے پہلے ہیلیکوپٹر میں کرنل لیاقت بخاری میجر ریاض الحق اور میجر علی قلی خان نے اللہ کا نام لے کر اس تاریخی پرواز کا آغاز کیا ہیلیکوپٹر سولہ کی بجائے پینتیس مسافر لے کر دگنا وزن سے زیادہ اپنے انجن کی طاقت استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ درختوں کو پیچھے چھوڑتا اور بچتا ہوا مکمل تاریخی میں فضا میں بلند ہونے لگا اور یہ پرواز کا مشکل ترین آغاز خیر و آفیت سے تیپا گیا پانچ منٹ بعد دوسرے ہیلیکوپٹر میں میجر اکرم اور میجر علی جواہر نے اپنی پرواز شروع کی اس کے پانچ منٹ بعد تیسرا ہیلیکوپٹر میجر باجوا اور میجر زہور نے ہوا میں بلند کیا تینوں ہیلیکوپٹر کی بحفاظت پرواز پر سب نے اللہ کا شکر آدھا کیا چھوٹے ہیلیکوپٹرز میں چونکہ وزن اتنا نہیں تھا اس لیے اس کی پرواز نسبتاً آسان تھی اور اس کے لیے سب سے خطرناک دو گھنٹے کی پرواز کے بعد راحت کی مکمل تاریخی میں کسی انجانی جگہ پر اتر کر پیٹرول بھرنا تھا پورے مشرقی پاکستان میں ہر جگہ بھارتی فوج اور مکتی بہنی پھیلے ہوئے تھے ایسے میں دشمن کے علاقے میں اتر کر جہازوں میں پیٹرول ڈالنا اور ان کی دیکھ پھال کرنا بڑا دلیری کا کام تھا دونوں چھوٹے ہیلیکوپٹرز میجر نمان محمود اور میجر پیٹرک کی قیادت میں پروگرام کے مطابق پرواز کر گئے اس طویل پرواز میں ہیلیکوپٹروں میں وہ ضروری آلات نہیں تھے جن سے مکمل تاریخی میں راستہ ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی یا تصدیق ہو سکتی کہ وہ ٹھیک سمت پر ہیں کیونکہ زیادہ اونچی پرواز دشمن کے رڈار سے بچنے کے لیے ممکن نہیں تھی موسم یا ہوا کی رفتار اور سمت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا گہرے بادلوں کی وجہ سے ٹھیک راستہ متین کرنا بہت مشکل تھا پہاڑوں کے بیچ درختوں سے بچتے ہوئے اپنی نہائید نیچی پرواز جاری رکھنا تھی صرف وقت اور سمت پر بھروسہ کر کے منزل تک پہنچنا تھا جب بھی ہیلیکوپٹر کسی قصبے یا شہر کے قریب سے گزرتے نیچے سے دشمن فارنگ کرتے تھے لیکن ہیلیکوپٹرز بغیر کسی روشنی کے پرواز کرتے اور بچتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر منزل پر پہنچ گئے دشمن کو اس پرواز آزادی کی بھنک بھی نہ پڑی سب منصوبے کے این مطابق مشرقی پاکستان کی سرحد پار کر کے برما میں داخل ہو گئے صبح ساڑھے چھے بجے پہلا ہیلیکوپٹر برما ہوا یڈے اکیاب پر اتر گیا کیونکہ ائرپورٹ کا عملہ ان کے آنے سے بے خبر تھا اس لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا سب کے چہروں پر اتمنان اور خوشی کی لہر چمک اٹھی خواتین دوپٹے اٹھا اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور عملے کو دعائیں دیتی رہی پانچ منٹ کے وقفے کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا ہیلیکوپٹر بھی منزل مقصود پر پہنچ گیا اب اکیاب ائرپورٹ کے سٹاف کو تشویش ہوئی کہ اتنے ہیلیکوپٹرز بغیر کسی طلاقے کہاں سے آگئے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ائرپورٹ سٹاف کا ایک آفیسر کرنل لیاقت بخاری کے پاس آیا اور آنے کا مقصد پوچھا جس پر انہوں نے اپنا تعرف بحثیت چیف پائلٹ پلانٹ پروڈکشن کروایا اور بتایا کہ وہ تھاکہ سے پاکستانی خواتین اور بچوں کو لائے ہیں اور جلد ہی بینک آک چلے جائیں گے جواب سے مطمئن ہو کر وہ واپس لوٹ گیا چھوٹے ہیلیکوپٹر کم رفتار اور راستے میں رکھ کر پیٹرول بھرنے کی وجہ سے ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچے ادھر تھاکہ میں سولہ دسمبر کی دوپہر جب بھارتی جنرل جیکیب اپنے ہیلیکوپٹر میں سکوتے تھاکہ کے کاغذات لیے ائرپورٹ پر اتر رہا تھا تو میجر توحید الحق نے جسے جنرل نیازی کے حکم پر انتظامی ضروریات کے لیے چھوڑا گیا تھا فیصلہ کیا کہ چونکہ سرنڈر ہونے والا ہے اور فوجی قواعد و زوابط کی تحت ہر شخص قیدی بننے سے فرار کی کوشش کر سکتا ہے تو کیوں نہ وہ بھی فورس کارڈن کے پیچھے برما پرواز کر جائیں میجر توحید الحق نے اس منصوبے کا ذکر میجر زریف میجر خالد جافر اور میجر مسود انور سے کیا انہوں نے فوراں اس پلان کی تائید کی اور اس طرح باقی ماندہ چھوٹے ہیلیکاپٹرز دن کی روشنی میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے پرواز کر کے برما کی جانب روانہ ہو گئے جب انہوں نے تھاکہ سے پرواز کی کسی ہندوستانی یا بنگالی کے وہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستانی پائلٹ اس وقت پرواز کا خطرہ مول لے سکتے ہیں اور وہ ان کو ہندوستانی سمجھتے رہے شام چھ بجے ان چاروں ہوابازوں کو اچانک اکیاب میں دے کر فور سکارڈن کے سب پائلٹ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور اس طرح فور آرمی ایویشن کے سکارڈن کے تمام پائلٹ اور جہاز اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کی اسیری سے باہفاظت نکلائے اور اکسون تالیس خواتین اور بچوں نے زندگی اور عزت پائی فور آرمی ایویشن سکارڈن پاکستان آرمی کی واحد جیونٹ ہے جیسے اللہ تعالی نے اتنی حمد اور بصیرت دی کہ وہ پوری جنگ میں انتہائی بہادری سے لڑنے کے بعد دشمن کے چنگل سے نکل کر بغیر ہتھیار ڈالے اپنے سارے جہاز اور ایک سو انتالیس خواتین اور بچوں کو عزت و عبرو کے ساتھ پاکستان واپس لے آئے اس اسکارڈن نے سولہ دسمبر انیس سو اکتر تک کرنل لیاقت بخاری کے قیادت میں دن رات آٹھ سو اکسٹھ اہم اور خطرناک جنگی مارکوں میں حصہ لیا اور دشمن کے تمام ہوائی اور زمینی برطری کے باوجود نہتے ہیلیکاپٹروں میں اشیر ضروری فضائی اور زمینی آلات کی نایابی کے باوجود چٹاگانگ بیراب بازار اور بولینہ جیسے تاریخی آپریشنز انتہائی کامیابی اور کم تر نقصانات سے انجام دیئے فور آرمی ایویشن سکارڈن کو اس کی جنگی مہارت اور تیاری اور مشرقی پاکستان میں انتہائی امدگی پر بیٹل آنر کی ایوارڈ کے لیے چنا گیا اور گیلنٹ کا خطاب دیا گیا ناظرین اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد